شہر گورکپور ساجہ سنسکریتی اور گنگا جمنی تہذیب کا شہر ہے شہر کی دو پرمک احتیاسک دھروہت بابا گورکنات کا مندر اور حضرت روشان علی شاہ کا امام بڑا ہے امام بڑا گورکپور کے سمند میں سینہ در سینہ جو کہانی چلی آ رہی ہے اس کے انسار آوت کے نواب آصف الدولہ سیر کی غرص سے اس شہر میں آئے جب وہ شکار کے لیے گزر رہے تھے تب ہی ان کی نگاہ ایک بذر پر پڑی جو جنگل میں ایک دھونی رمائے اللہ کی عبادت میں ڈوبا ہوا تھا موسم بہت تھنکا تھا کڑکڑاتی ہوئی سردی تھی لیکن بذر کے جسم پر کپڑے بہت کم تھے نواب آصف الدولہ نے یہ دیکھ کر اپنا دوشان علی شاہ کی خدمت میں پیش کیا یہ بذر کوئی اور نہیں حضرت روشان علی شاہ تھے انہوں نے نواب کے دیئے ہوئے دوشانے کو جلتی ہوئی دھونی میں ڈال دیا نواب کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا وہ سواری سے اتر کر حضرت روشان علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے میرا قیمتی دوشانہ آگ میں ڈال دیا حضرت روشان علی شاہ نے ایک نگاہ نواب پر اور دوسری نگاہ آگ میں ڈالے ہوئے دوشانے پر ڈالی جو کہ جل کر راک ہو چکا تھا پھر انہوں نے اپنا چمٹا اٹھایا اور اس راک میں سے دوشانہ صحیح سلامت نکال کر نواب آصف الدولہ کو واپس کر دیا کہا جاتا ہے کہ حضرت روشان علی شاہ جہاں دھونی رمائے ہوئے تھے وہیں پر ایک چھوٹا تازیہ بھی رکھا ہوا تھا نواب آصف الدولہ حضرت روشان علی شاہ کی کرامات سے آشر چکیت ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک عالی شان امام باڑا تعمیر کرائے جائے گا جس کے چار دروازے ہوں گے اور چاروں دروازے اتنے بلند ہوں گے کہ جس سے ہاتھ ہی گزر سکے میاں بادار استید میاں صاحب امام باڑا اسٹیٹ کی اتحاسک امارت اتحاس کا جیون دستاویز ہے یہ امام باڑا سماجیک ایکتہ و عقیدت کا کیندر ہے یہ ہندوستان میں سنیوں سمپردائے کا سب سے بڑا امام باڑا ہے امام باڑے کے درو دیوار و سونے چاندی کی تازیہ میں آود اسطح پت کلا و کاریگری رچی بسی نظر آتی ہے امام باڑا کی گیٹ پر آود کا راج شاہی چن بھی بنا ہوا ہے قریب تین سو سالوں سے حضرت سید علی شاہ دوارہ جلائی دھونی آج بھی جل رہی ہے میاں صاحب امام باڑا اسٹیٹ کے سنستاپک حضرت سید روشن علی شاہ نے سن سترہ سو سترہ ایسی میں امام باڑا تعمیر کیا وہیں مشاقہ گورکپور کتاب میں امام باڑا کی تاریخ سترہ سو اسی ایسی درج ہے اسی سمیں مسجد و عیدگاہ بھی بنی حضرت سید روشن علی شاہ بخارہ کے رہنے والے تھے وہ محمد شاہ کے شاسنکال میں بخارہ سے دلی آئے اتحاس کا ڈاکٹر دانپال سنگھ کی کتاب گورکپور پریچھیت کا اتحاس سن بارہ سو سے اٹھارہ سنتاون اسوی کھن پر تھم میں گورکپور اور میاں صاحب کے نام سے پیچ پینسٹھ پر ہے کہ یہ ایک دھارمک متھ ہے جو گرو پرمپرا سے چلتا ہے دلی پر احمد شاہ عبدالی کے آکرمن کے سمیں اس پرمپرا کے سید غلام اشرف پورب گورکپور چلے آئے اور بانس گاؤں تحصیل کے دوریا پار میں ٹھہرے وہاں پر انہوں نے گورکپور کے مسلمان چکلے دار کی سہیتہ سے شاہ پور گاؤں بسایا ان کے پودر سید روشن علی شاہ کی اچھا تھی امام باڑا بنانے کی گورکپور میں انہوں نے اپنے نانا سے داؤچک نامک محلہ وراثت میں ملا تھا انہوں نے یہاں امام باڑا بنوایا جس وجہ سے اس جگہ کا نام داؤچک سے بدل کر امام گنج ہو گیا میاں صاحب کی کھیاتی کی وجہ سے اس کو میاں بازار کے نام سے جانا جانے لگا اس سمائے آبت کے نواب آصف الدولہ تھے جنہوں نے دس ہزار روپیہ امام باڑے کی وستریت تعمیر کے لیے حضرت سید روشن علی شاہ کو دیا حضرت روشن علی شاہ کی اچھانو سار نواب آصف الدولہ نے قریب چھ اکڑ کے اس بھو بھاگ پر حضرت سیدنا امام حسین و ان کے ساتھیوں کی یاد نے مرکزی امام باڑے کی تعمیر کرائی قریب بارہ سال تک تعمیری کام چلتا رہا جو سترہ سو چھانوے اسوی میں مکمل ہوا آبت کے نواب آصف الدولہ کی بیگم نے سونے چاندی کی تازیہ یہاں بھیجی جب آبت کے نواب نے گورکپور کو انگریزوں کو دے دیا تب انگریزوں نے بھی ان کی معافی جاگیر کو سوکریت کر دیا اس کے حضرت کئی گناہ بڑی جاگیر دی میاں بازار اتحاسک میاں صاحب امام باڑا کی کھیاتی مہان درویش حضرت سید روشن علی شاہ علیہ الرحمہ کی وجہ سے ہے عام دنوں میں پرتیک گروار شکروار کو بھی عقیدت مند مزار کی زیارت کر فاتحہ پڑتے ہیں خاص کر گروار کو ہندو مسلم سمودائے کے لوگ مزار کی زیارت کرتے ہیں اور حضرت روشن علی کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں عقیدت مند دھونی کی راک تبرک کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں مہرمہ میں تو یہاں کی رونق دیکھنے لائق ہوتی ہے مشاقہ گورکپور کتاب میں آپ کی زندگی پر وستر روشنی ڈالی گئی ہے کتاب میں ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اہل بیت پیغمبر آزم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے سے محبت رکھتے تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھیوں کے نیاز فاتحہ کے لئے امام باڑا ستھاپیت کیا حضرت سید روشن علی شاہ خاص قسم کا پیرہن صفیص صافہ و صفیص چادر پہنتے تھے کھڑاؤ پہننے کی عادت تھی نہ گوشت کھاتے تھے اور نہ ہی نمک چٹائی پر بیٹھتے تھے ہندو کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتے تھے فارسی اردو جانتے تھے مگر دستخط ہمیشہ ہندی میں کرتے تھے اپنے قریب ایک دھونی رکھتے تھے جو ہمیشہ سلکتی رہتی تھی نماز کے پابند تھے عابد دروش تھے آپ نے مسجد پول کواں امام باڑا کی مرمت مسافروں کے لئے کچھ ٹھہرنے کی جگہ اسکول گیارہمی شریف عید ملاد النبی محرم بزرگوں کا نیاز فاتحہ عرص یتیموں و بیواؤں کی مدد کیلئے دل کھول کر خرچ کرتے تھے ساری زندگی راہ خدا میں خرچ کرتے رہے ذکر و فکر کا ابھیاز کرتے رہے امام باڑے سے باہر آپ نہیں نکلتے تھے یہیں فقیروں دروشوں اور طالبان حق کا ایک مجمع لگا رہتا تھا آپ نے ساری زندگی عبادت خدمت میں گزار دی گورکپور میں انہیں اپنے نانا سے داؤچک نامک محلہ ویراست نے ملا تھا انہوں نے یہاں امام باڑا بنوایا جس وجہ سے اس جگہ کا نام داؤچک سے بدل کر امام گنج ہو گیا میاں صاحب کی خیاتی کی وجہ سے اس کو میاں بازار کے نام سے جانا جانے لگا ویسن 1818 اسوی میں آپ کا ندھن ہو گیا مگر آپ کا نام ہمیشہ آپ کے کارناموں سے روشن رہے گا عوض کے نواب آتیف الدولہ شکار کے بہت شوقین تھے ہاتھی پر سوار شکار کرتے ہوئے وہ گورکپور کے گھنے جنگلوں میں آ گئے اسی گھنے جنگل میں دھونی آگ جلائے درویش روشن علی شاہ بیٹھے تھے شکار کے درمیان نواب نے دیکھا ایک بزرگ کرکڑاتی تھنڈ میں بنا وصر پہنے دھونی جلائے بیٹھے ہیں انہوں نے اپنا قیمتی دوشالہ ان پر ڈال دیا درویش نے اس دھونی میں شال کو پھیک دیا یہ دیکھ کر نواب ناراض ہوئے اس پر روشن علی شاہ نے دھونی کی راک میں چمٹا ڈال کر کئی قیمتی دوشالہ نکال کر نواب کی طرف پھیک دیا یہ دیکھ کر نواب سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہے نواب آصف الدولہ نے ترنت ہاتھی سے اتر کر مافی مانگی حضرت سید روشن علی شاہ کا دانت ہکہ چمٹا کھڑاؤں تتہ برتن آدھی آج بھی امام باڑے میں موجود ہے حضرت سید روشن علی شاہ نے امام باڑے میں ایک جگہ دھونی جلائی تھی وہ آج بھی سیکڑوں ورشوں سے جل رہی ہے یہاں سونے چاندی کی تازیہ بھی ہے جو محرم ماہ میں دکھائی جاتی ہے میاں بازار استیت امام باڑے کی دیکھ بھال صوفی حضرت سید روشن علی شاہ کرتے رہے ورش اٹھارہ سو اٹھارہ اسی میں حضرت روشن علی شاہ کے شش و بھتیجے سید احمد علی شاہ اس امام باڑے کے اترادھی کاری ہوئے انہوں نے ہی میاں صاحب کی اپادی دھارڑ کی جو شش پرمپرا سے چلی آ رہی ہے ان کے پتا کا نام سید فولاد علی تھا سید روشن علی شاہ نے سید احمد علی شاہ کی دیکھ بھال اپنے ذمہ لی بابا کی شاگردی میں احمد علی شاہ کی تربیت ہوئی سید احمد علی نے اپنے محنت و صلاحیت سے اپنے علم کو نکھارا سترہ سال کی عمر میں شیر و شاری شروع کی انہوں نے اردو، عربی، فارسی، تینوں زبانوں میں مہارت حاصل کی انہوں نے کئی کتابیں لکھی پہلی کتاب کشف البغاوت لکھی جو اٹھارہ سو سنتاون اسوی کی جنگ آزادی پر تھی دوسری کتاب نور حقیقت لکھی اس کا موضوع مذہب تھا تیسری کتاب محبوب تواریخ لکھی جس میں انہوں نے گورکپور کی تاریخ کو لکھا ہے وہ بہت ذہین تھے بعد میں ان کے اترادی کاری ایمان بارے کے سجادہ نشین سید واجد علی شاہ ورش انہیس سو پندرہ اسوی تک سجادہ نشین رہے اس کے بعد نو سال کی عمر میں ہی سید جواز علی شاہ سجادہ نشین بنے وہ ورش انہیس سو سولہ سے انہیس سو بہتر اسوی تک سجادہ نشین رہے اس کے بعد بڑے میاں صاحب کے نام سے مشہور سید مظہر علی شاہ ورش انہیس سو تیہتر سے انہیس سو چیاسی اسوی تک سجادہ نشین رہے ورطمان میں سید ادنان فاروق علی شاہ ورش انہیس سو ستاسی اسوی سے سجادہ نشین ہے امام بارے میں وش اٹھارہ سو اٹھارہ اسوی میں بنے پہلے سجادہ نشین سید احمد علی شاہ کی بہترین تصویر ہے جسے چدرکار زیاودین نے ایک پرانی تصویر سے بنایا ہے جس میں سید احمد علی شاہ کو درشایا گیا ہے میاں صاحب امام بارے کے دوسرے سجادہ نشین سید واجد علی شاہ اہم نو سال کی عمر میں تیسرے سجادہ نشین بنے سید جواد علی شاہ کی پینسل سے بنی تصویر بھی ہے کلاکار نے پینسل کے ذریعے کیمرے کی طرز پر ہو بہو بنایا ہے سید واجد علی شاہ کے ساتھ سید جواد علی شاہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سید جواد علی شاہ کی تصویر ہے میاں صاحب امام بارہ کے اندر سونے اور چاندی کی تازیہ ہے چھ ایک اڑ میں مرکزی امام بارہ کی تعمیر نواب عاصف الدولہ نے 1796 اسی میں کروائی نواب و ان کی بیگم نے سونے چاندی کا تازیہ دیا اسے سات دروازوں و سات تالوں میں بند رکھا جاتا ہے تین سے دس محرم کی دو پہر تک لوگ یہاں تازیہ کو دیکھنے آتے ہیں آوت کے نواب نے قریب ساڑھے پانچ کلو سونے کی تازیہ دیا تھا بذرگ کی کرامات سن کر نواب کی بیگم نے امام بارہ میں چاندی کی تازیہ دی تھی محرم کا چاند دیکھنے کے بعد امام بارہ کے اترادی کاری سونے چاندی کی تازیہ والے کمرے میں چابی لے کر پہنچتے ہیں اس کے بعد تازیہ کو رکھے جانے والے کمرے کا دروازہ کھولا جاتا ہے شہر کے سراف کو اس کی صفائی کی ذمہ داری دی جاتی ہے ہر سال تین محرم کی شام سے سونے چاندی کے تازیہ کو دیکھا جانا شروع ہوتا ہے سونے چاندی کا علم جھنڈے بھی دکھایا جاتا ہے میاں صاحب امام بارہ میں ایک تازیہ ایسا بھی ہے جو حضرت روشن علی شاہ نے بنوایا تھا وہ لکڑی کا تازیہ محرم میں لوگوں کے آکرشڑ کا کید رہتا ہے اس سمند میں گورکپون نیوز سے وشیش بات کرتے ہوئے امام بارہ اسٹیٹ کے گدی نشین ادنان فاروق علی شاہ ارف میاں صاحب نے کہا موسیقی 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 موسیقی